تو یار سیٹ اپ پہ تو آگا ہے پر یہ دیکھو یار میں نا ان کا کھانا لائے ہوں دوستو اور یہ دیکھ رہے ہو تم لوگ یہ آٹا ہے اور اس کے اندر یہ حریم ہے اس تو پتی تو پتہ نہیں کیا کیا اور باقی سارا جو اس میں ڈرہ بتانا ہے یہاں تک پھلتا وہ سارا میں نیچے چھوڑ کر آئے ہوں سارا آٹا خراب کر دیا ہے یار اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب پہریس ہوں گے تو یار پہلے تو یہ دوستو کے میری طبیعت آج کافی بہتر ہے کل جو تھی کافی خرابتی پر آپ کے بھائی نے کل رات میں بہتر نین لیے ہم تقریباً تین بجے گھر گئے روڈ کا کام معم کر کے پہلے سے دوستو یہ دیکھ رہے ہو تم کیا بیڑا گھرک کر رہے ہیں یہ بیڑا گھرک جو ہے حمدہ صاحب جی نے کر دیا ہے حمدہ صاحب جی کال آئے تھے وہ بولتے ہیں کہ ایک دن آپ کسی پہ اپنا سیٹ اپ چھوڑ تو یہ ہوتا ہے خیر سے کھلا پلا تو اس نے سب کو سہی دیا پر یہ لے جائے کہ نیچے رکھا لیکن گھر والوں کو نہیں بتائے کہ اس میں آٹا ہے وہ پہ ڈالتے رہے ڈالتے رہے سارے کا سارا کھانے میں آٹا مکس ہو گیا اب یہ آٹا نکالنا عذاب ہے یار ان کو کھلانا بہت مشکل ہوتی ہے خیر سے یار دوستو سیٹ اپ میں آ گیا تھا اور جو ہے آج کسی نہیں بھی انڈا نہیں دیا ہوا بھائی اور تقریباً دو دن ہو گئے کوئی بھی انڈا نہیں دے رہا ہوای انڈے تو آ رہے تھے پر ہمارے جو چھوٹے ڈالن گئے نا اس کے انڈے آنا رنگا ہے یار چھوٹے ڈالن تم انڈا کیوں نہیں دے رہے یار اب ایک انڈا دوستو پہلے کھا چکے ہیں بھائی لاس انڈا جو انہوں نے دیتا ہے وہ یہ کھا گئے تھے اس والے پنجرے میں جب ہی میں نے ان کو یہاں شفٹ کر رہا اور پھر یہ مرگا بھی آئی گیا ہمارے پاس تشکیہ سے ان کو شفٹ کر دیا تھا خیر سے بھائی ان کو میں دانا ٹال کے ہی کیا تھا اور یہ کھا چکے ہیں اچھا خاصا ابھی بھی ان کو بھوگ لگ رہی ہے تو یار ایک ایک کر کے سب کو کھولتے ہیں اور میں آٹا بنا کے کچھ مرگا مرگیوں کو کھلانا شروع کرتے ہیں جلدی جلدی کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور اثر کی ادانے اسٹارٹ ہو گئی ہیں اثر ہو گئی ہے تو آج میں نے ساف سفائن کے پورے سیٹ اپ کی یہ دیکھو پورا ساف ہو رہا ہے تو خیر سے جلدی سے یار انہیں کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اور سلتے ہیں تو دوستو ان کو میں نے کھولا یار پہلے براؤنی کو کہ یہ کھالے گا پر یہ دیکھو اس نے اب آٹا چھوڑ دیا تو میں سوچ رہا ہوں یار کہ ان کو کلی آٹا کھلایا تھا امدہ نے تو آج نہیں کھلاتے ہوں اور میں بہت لیڈ بھی ہو جاؤں گا تقریبا لگا لو مغرب سے بھی اوپر ٹائم چلے آئے گا اگر میں نے اب آٹا کھلایا تو یار ان کو نہ ہم دانا ہی کھلا دیتے ہیں بھگو کے تو خیر سے اس کو بند کر رہا ہوں میں اور یار آٹا جو ہے نا ان کو کھلا دوں گا کیونکہ یہ دونوں بچے بڑے شوق شکھاتے ہیں اور سارا ختم کر دیں گے تو ان کو پہلے کھول لیتے ہیں آج اور ان کو میں بند کر رہا ہوں ان کو بعد میں کھولیں گے تو یار میری ابھی ابھی نظر پڑھئیے دوستو ایک کبوتر ہمارے ادھر اتر رہا تھا بقائدہ یار میں ایک دم سامنے کیمرے کھولا تھا تو ادھر سے اڑتے ہوئے آتے آتے میرے کیمرے کو جیسی میں نے اوپر گھرانا وہ اس طرف چلا گیا اب ادھر ہی کہیں آیا ہے یار اللہ کھرے ٹنکی پہ اتراؤ اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہمارا وہی کبوتر ہے جو اڑ کر گیا ہے یار کدھر اتر آیا ہے یار یہ اس جو اتران نہیں گیا ہے یار وہ مجھے دیکھ کے ڈر کے بھاگ گیا ہے یار ابھی دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں تو اتراؤ گا شاید ٹنکی پہ اتراؤ گا یار وہ دیکھوں وہ دیکھوں وہ جا رہا وہ گیا یار یہ آجا یار پلیز آجا ہے یار اگر اس کو جگہ دیکھ گئی ہو ہماری تو ادھر کہیں گیا ہوگا نہیں گیا چلا گیا یار وہ اڑ گیا اس طرف یار مجھے اپنا ہی کبوتر لگا ہے وہ دوستو جو ہمارا کبوتر اڑا ہے بچہ جو اڑ گیا تھا اور وہ وہی کبوتر ہے اللہ کرے یار یہ واپسی آجائے میں اندر کی طرف چھپ جاتا ہوں تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اگر آیا تو بہت اچھی بات ہے یار ٹنکی پہ بیٹ گیا تھا وہ آگئے اللہ کرے یار یہ آجائے پلیز یار تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو دوستو کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں یہ کیے اور ایک وہ رہا سامنے میں قریب کر کے دیکھاؤں یہ دیکھیں کہ یہ بیٹھا بھائی کیے تو یہ جو ہے نا دوستو جنگلی کاف اتر ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے نا وہ اڑ کے ڈر کے بھاگا ہے کیونکہ انہوں نے حملہ کر رہا ہوگا باقی یار میں ادھر کھڑا ہوا تھا بلکل اور میں چلتے بھی آ رہا تھا تو وہ ادھر سے یوں اتر نہیں والا تھا سامنے پر یار میری ایسی بد قسمتی کہ میں صرف اندر گھوسا ہوں اور وہ یہاں اترتے اترتے واپسی اوپر کی طرف گیا اور چب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو نہیں دیکھا بٹ وہ ٹنکی پہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں جیسے ادھر سے گیا آپ نے دیکھا ہو شاید ویڈیو میں وہ آیا ہو وہ ایک دم سے ڈر کے اڑ گیا کیونکہ انہوں نے نا اس کو بیٹھنے نہیں دیا مارا ہوگا ان کا گھوس لائیں یہاں پر تو یار ہماری چھت نیچے نا اس لئے اس کو آنے میں بہت پروبلم ہو رہی ہے اب وہ پھر راستہ بٹھگیا ہوگا آگے کی طرف یار یار کیا مصیبت تھی تمہیں یار تم نے اس کو بھگایا ہے کیوں یار میں ویٹ کر رہا ہوں اللہ کرے آ جائے وہ ہمارا کپوٹر واپس آ جائے گا یار اور بڑی بات ہے کہ اس کو ابھی تک جگہ آ دے اپنی تو یار ہماری جو چلبل ڈبے نا دوستو وہ یار مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے پر آئیں یا نہیں دیکھتے ہیں کیوں بھائی 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 تو یار مجھے بتاؤ یار اس کے پر کیوں نہیں آ رہا ہے اس کو کٹے بھی ٹائم ہو گیا مطلب پروں کو بہت ٹائم ہو گیا جب ہم چلبل ہی لائیتے ہیں اور چلبل ہی دیکھ گئی اس کے ساتھ کی اس نے بھی دھوکہ دے دیا ہی اور بے وفا نکلی وہ نکل گئی باقی یار یہ جو ہے نا چل بل اس کا مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے اس کے پر کیوں نہیں آرہے کب اس کے پر آئیں گے کب یہ اڑے گا کس طریقے سے اڑے گا یہ توڑی نہیں پارا بیچارا اگر میں بھاڑ نکالوں تو تھوڑا سا رکس ہو جائے گا کہ اس کو بھاڑ نکالوں اور یہ اچانک نہ اڑ جائے پر اندر تو بھائی اس کی اڑان نہیں ہے نہیں اڑان بھر پارا تو یار ہمارے جو کوکٹیل دیکھ رہے ہیں آپ دوستو یہ دیکھیں کیسے بیٹا ہوا ہے تو یار اس کو میں نے کافی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ دونوں جو جوڑا ہے نا اب یہ جوڑا ہے یا نہیں یار میرے کو کنفرم کر کے بتاو ویسے مجھے تو دونوں نا توتے ہی لگ رہے ہیں یہ مطلب جو توتے بولتا ہوں میل بڑھ فیمل نہیں لگ رہے ہیں اب یہ تم لوگ دیکھ کے کنفرم کر کے بتا دینا یہ دیکھو یار یہ میل ہیں یا فیمل یہ دیکھیں ہیں اور اس کو بھی دیکھ لیں ویسے مجھے یہ لگا میرے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نا ٹیم ہو جاتے ہیں میرے اچھے خاصے پر میں نے انہیں ٹیم نہیں کر رہا بہت بڑی بیوکفی کری ہے کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا یہ ٹیم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میں انگلی لے آتا ہوں یہ درتے بھی نہیں ہے یہ دیکھو بٹ مجھے خوف بھی آتا ہے کہ یہ کلپیس ہے نا میری انگلی پکڑ نہ لیں کیونکہ ان کا کاٹا ہوا نا خون نکال دیتا ہے اور بڑا گھنڈا کاٹتا ہے بھائی یہ چیخیں نکلوا دیتا ہے خیر سے بھائی تم ٹیم نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں یہ دیکھو کیسے ہاتھ لگواری ہے وہ یہ چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیم ہو سکتے تھے یہ لو بھائی بلیکی بلیکی نہیں سوری بلیک پیجن ہمارے لکی پیجن یہ لو کھاؤ تو میں نے اس کی دریننگ تو شروع کی بھی ہے پر یار مجھے یہ ہو رہا ہے کہ بڑے ہوتے ہوتے بھول نہ جائے مجھے تھوڑا بہت ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھول نہ جائے اور ذرا بھی بھول گیا ہے نا واپسی تو میں دیکھ رہا ہوں یار اس کو پہلے ایک چیز چھٹ کروں موبائل سے ڈر رہا ہے یہ دیکھو کس طریقے سے سکتے ہیں یہ دیکھو بٹ ابھی بھی اس کو خوف آتا ہے وہ دیکھ رہو پر اس کا کھلا ہو ہے تو وہ لڑنے کے لیے ایک سر کھلا لیتا ہے اور ابھی اس کو یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے کو پیچھے کیا ہے موبائل سے تو رہا ڈرتا ہے پر لڑنے لگ گیا ہے بھائی اب یہ میرے ہاتھ سے تو مجھے ہو رہی ہے کہ ٹیمنگ اس کی ختم نہ ہو جائے اور یہ بھاپسی ویسا ہی نہ ہو جائے جنگلی ڈائپ کا کہ مطلب کھانا پینا جو ہے نہ ہاتھ میں نہ کریں تو یہ دیکھو میری نظر پڑی اس کے پیر دیکھ رہے ہیں تم لوگ کو دوستو یہ دیکھو اس کے پیروں پر بھال آنا شروع ہو گئے ہیں مطلب کہ یہ اپنا جو سائز ہے اس کا گین ہونا شروع ہو گیا یہ بڑا ہے اب یہ جو ہے اپنی جوانی کی حدود میں آ جائے گا یعنی یہ جوان ہو رہا ہلکے ہلکے کر کے باقی ہر حمدہ سے کل میں نے معلوم کر رہا تھا وہ بولا تھا کہ یہ فیمیل ہے اور پکا نہیں باتا اس نے بھی بولا کہ ابھی بڑا ہوگا تو پتا چلے گا بٹ یہ فیمیل نکلے ہاں میل ہمارا تو ٹیم ہو جائے ہمیں صرف یہ چاہیے تو باقی ابھی کوشش تو ہے میری میں ڈیلی اس کو ایسے کھلاتا ہوں بھلے میں پر ٹائم نہیں ہوتا ابھی ایک دو دن کیونکہ ربیہ والا آئی ہوئے ہیں پر میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں اس کو کہ اس کو ٹائم دوں زیادہ سے زیادہ تقریباً پندرہ بیس منٹ تو میں اس کو ڈیلی کے اب دے رہا ہوں ایسے کھلاتا ہوں خوزی تاکہ اس کا ٹائمنگ خراب نہ ہو ہماری جو ایک پلیننگ چلیے نا وہ خراب نہیں پیار کنگ کو کھولا تھا میں نے اکیلے حمزہ نے کل جو ہے نا دوستو میں نے ولوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ یار طبیعت کی وجہ سے بھی اور جمعہ کا دن تھا تو خیر سے ابھی جو اپنے کل ولوگ دیکھا ہوں نا جمعہ کا نہیں ہے اس سے ایک دن پہلے گیا بھر میں اپلوڈ نہیں کر پایا تھا اپنی طبیعت کی ایسے تو وہ میں نے کل اپلوڈ کرا جمعہ کا ولوگ نہیں بن پایا تھا نا میں برڈز مارکٹ جا پایا میری طبیعت بہت زیادہ جیت تھی اور کیا بولوں بس بخار کافی دیکھتا خیر سے بھائی یہ جو ہے نا کنگ اس کے میں یہ بتا رہا تھا کہ کنگ کے ساتھ اس کے ساتھ حمزہ نے اچھے خاصی مرگیاں چھوڑ دی تھی بھائی چیک کر رہا تھا کہ کون سین کے ساتھ سیٹ ہو ریاں نہیں پر بھائی نا اس کے ساتھ کوئی صحیح لگی اور اس کے ساتھ بھی صحیح ایک لگی تو تھی پر حمزہ نے اٹھا دی بولا یار ابھی چھوڑ دو ہفن کرتے ہیں ایک سو دو دن میں جب تم بھی فارق ہو جاؤ پھر ہم کریں گے ایک ساتھ مل گئے میں لاہاں کی گئے تو اب جو جمعہ آئے گا نا اس کو ہم دیکھتے ہیں میرا برڈ مارکٹ جانے کا پورا ارادہ ہے پر جا نہیں پائے تو پھر ان کے ہم سیٹنگ کر دیں گے یار ان دونوں نے جو ہے نا بہت زیادہ پریشان کر دیا مجھے یہ جو ہے نا ہمارا چھوٹا چیتن یہ اس کے کیج میں چلے آتا ہے ہر دو منٹ بعد اور پھر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اس کو کاٹتا رہتا ہے بھاگی تم لوگوں کو پتا ہے یہ شرارتی کتنا ہے تو خیرتے دوستو یار تم لوگوں سے ایک چیز پوچھنی تم لوگ بتاؤ کیا ہم ان دونوں کا پیر بنا دیں جب تک کے لیے کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ نرن نہیں ہے نا اس کے تاتھ فی میں تو تب تک کے لیے پیر بنا دیں کیا صحیح رہے گا تو کمنٹ میں لازمی بتاؤ تاکہ ہم فینسی کو چھوٹے چیتن کو اس مرگی کے ساتھ اپنی اصیل کے ساتھ ڈال دیں ٹھیک ہے کمنٹ میں بتاؤ تو یار میں نے سوچا کہ شاید ہمارا کبوتر واپس آیا ہو اسی طرف ٹنگی پہ یا پھر ادھر بیٹھاؤ پڑ نہیں بھائی وہ نہیں آیا یار وہ شاید پھر سے راستہ بٹک گیا اب پتہ نہیں کب آئے تو ہم صرف ویٹ کر سکتے ہیں کیسے دوستو تو یار آج یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل گرمی شاک کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈاپ کے ساتھ ابھی کے لئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ ٹائٹا با بائی